اس حوالی سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں قصور سے ہمارے ساتھ موجود ہے سجاد انساری ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی سجاد انساری بتائیے گا کہ بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے تین مرتبہ سزائے موت اور عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا تفصیلات ہیں ہم کے پاس؟ یہ بڑا فیصلہ چونی ہے وقت جو افسوسناک وقت پیش ہے تو اس پر ایک بڑا فیصلہ جو ہے انساری تحسل کے لیتے ہیں دعایت جیسے محمد اکبال نے فیصلہ سنا دیا ہے مرسم سہش حزاد کو تین بار سزائے موت سنا دی گیا ہے عمر قید کی سزائے بھی سنائی گیا ہے کہ ایک بار دی عمر قید کی سکار دی ہے جبکہ جیسے محمد اکبال نے کون لخوا جر میں یہ فیصلہ سنایا ہے عدالت نے مرزبہ بکشی سلاسیل پر جرمانہ بھی عید کیا ہے جبکہ مرزبہ مرزبہ کے اخلاق 23 گواہوں کے بینات بھی سلمان کیا گئی تے یہاں میں آپ کو بڑھا چلوں میں انساری تحسیل کی عدالت میں چوڑیاں میں چار سالہ بچے خیزان سے جاتی تو مطلب میں ایک فیصلہ سنایا ہے بچے میں تین بچے ہیں ان کا فیصلہ بھی آنا پاتی ہے مرزبہ کون لخواہ چونیاں پولیس نے 16 سکمبر 2019 میں مقسمہ دلس کیا تھا اور یہ چہر شزاہ کی قرفتاری دی ہے انہیں ٹیسٹ کے بعد اعمل میں آئی تھی اچھا سجاد انسان یہ بھی بتائی گا کہ ابھی تو ایک مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا ہے باقی تین مقدموں کا فیصلہ کب تک سنایا جائے گا جی ابھی اس کا تو فیصلہ نہیں ہوا لیکن ابھی تین جو بچے سے ان کا فیصلہ آنا باقی انسازت ہے ابھی ایک بچے حیزان کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ٹھیک ہے اور والدین جو ہے اس کے حوالے سے ان کے جانب سے اس پر کیا رد عمل سامنے آیا ہے ایک حیزان کے جو والد ہیں اس کے بطابق تو انہوں نے یہ فیصلے کو جو خوش آئین کرا دی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں اور باقی جو بچوں کے والدین ہیں وہ بھی اسی فیصلے سے خوش نظر آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہمارے بچوں کو بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا تو اسی طرح اس کو بے دردی کے ساتھ فانسی پلٹ گیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ سجاد انسانی آپ ہمیں قصور کی اتفاصلات سے آگاہ کرے تھے آپ کو بتائیں کہ عدالت مجرم کو ایک مرتبہ مرکیت تین مرتبہ فانسی کی سزا دی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں انسانی درشد کے دیے عدالت نے سانے چونیا کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا ہے مجرم کو اب اس وقت ایک مرتبہ مرکیت تین مرتبہ فانسی کی سزا سنائی گئی ہے